موسیقی پاکستان میں ریر کی ہٹی ہے ان کا کیا رول ہے ہم سب بھی سارے سوالات ہم پوچھیں گے ہمارے گیسٹ ہیں بہت زبردست جو ہے فارماسوٹیکل کمپنی ہے موسانی فارماسوٹیکل کمپنی کے سی او اور آج ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ان سے اپنے ٹائم لیا ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شوہ میں وینس کے ممان میں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے سر پاکستان کے حالات آپ کے سامنے آپ دیکھیں اب ماشاءاللہ نئے ہمارے آرمی چیپ آئے ہیں اور اللہ کرے کے حالات بہتری کی طرف جائیں کیونکہ ملکی استقام کے لیے ڈالر جو اوپر جا رہے ہیں اس کا نیچے آنا بہت ضروری ہے روپے کی قدر کا ہونا ضروری ہے ڈالر کا کیسے ہم کمائیں گے ذریع مبادلہ ہم کیسے وہ کریں گے کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا یہ سب ہم آپ سے پوچھیں گے سب سے پہلے آپ مج پاکستان ڈیفولٹ ہونے جا رہے ہیں یہ جو آپ نے پاکستان کے بارے میں جانتا نہ ہو یا پاکستان کی تاریخ کو نہ جانتا ہو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ پاک نے مدینہ منورہ کے بعد اسلامی ملک کے اندر گفت دیا ہے اب جب کوئی کسی کو گفت دیتا ہے تو گفت کے اندر کوئی چیزیں ایسی نہیں ہوتی جو ختم ہو جائے ایک عام آدمی ہے جب ایک جو گفت اللہ پاک نے دیا ہے تو وہ نہ ختم ہونے والا گفت ہے اور یہ جو گفت ہے ہم مالا مال سے بھرے پڑے ہیں یہاں پہ جو فقدان ہے صرف ایک چیز کا ہے ہونسٹی کا ہم جب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ ہونسٹی is the best policy سسٹم یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے میں کائدیازم کے بعد ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی جو مخلیس ہو تو مخلیس قیادت ہو جو ملک کو لے کے چل سکے پاکستان کا جو کائدیازم کا موٹو ہے وہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے unity faith and discipline ہاں بالکل نظر آتا ہے گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے unity faith اس لیے نظر آتا ہے کہ آپس میں جب ہمیں لینا ہے صاحب کتاب تو unity کے ساتھ لینا ہے ایک دوسرے کے مسائل حل کرنا ہے تو unity کے ساتھ کرنا ہے آپس کے مسائلیں مسائل نہ کہ گورنمنٹ کے نہ کہ سٹاف کے نہ کہ پبلک کے نہ کہ پاکستان کے عوام کے مسئلیں نہیں ان کے آپس کی جو معاملات ہیں اس پر وہ ان کی unity دیکھنے سے کابی مزانی صاحب بہت زبدست بات کی یعنی کہ آپس میں politician کے اندر unity faith اور discipline بہت ہے لیکن اس کو implement ہماری عوام کیلئے نہیں کیا بلکل میں اپنی پہلے بات کپلیٹ کرنا چاہوں گا میں ایک جیسے بتا رہا تھا کہ ڈیفولٹ کی بات ہے پاکستان وسائل سے مالا مال ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سنتے وہاں سعودی عرب مالا مال ہے اسی طریقے سے پاکستان کے اندر وسائل کی بے انتہا اللہ پاک نے انعامات دیا ہے اگر ایک چھوٹی سیمک بات آپ نے آج کل سناو گا ریکوڈک ریکوڈک ہے سونے کے جو پہاڑات نکلے ہیں ہمارے پاس بلو جس طرح کیا اب میں آپ کو بتاؤں گا صرف ایک صرف سونا جس کا ہمارا بھی اگریمنٹ بھی ہوا ہے چیزیں بھی ہوئی ہیں اور جو لاس ٹائم ہمارے پر جو ایک پینلٹی لگی تھی تکیب ان چھے سو عرب روپے کی تو وہ بھی ختم ہوئی چیزیں بھی ختم ہوئی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت جو ہمارے پاس ریکوڈک کی جو زخائر ہیں وہ سات سو عرب ڈالر کے ہیں صرف اور ابھی ہمارے پر جو کرزہ ہے وہ کتنا ہے جسٹ سکسٹی سیون عرب روپے ہیں ہمارے پاس زخائر کتنے ہیں سات سو عرب ڈالر یعنی کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں صرف ایک زخائر نکالنے کے بعد آ سکتے ہیں یعنی بلو جستان کی گورنمنٹ اگر چاہی اور فیڈرل اس کا ساتھ دے فیڈرل ہی چاہی گی گورنمنٹ بلو جستان کچھ نہیں چاہی گی فیڈرل اور وہ ہونسٹ گورنمنٹ دوسرے پر آ جاتے ہیں میں کوپر کے زخائر باتا ہوں کوپر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی کوپر وہ ہے جو بیچ میں آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی کی جو الیٹرک کمپنی ہے وہاں سے کوپر چوری ہو گئی سات سو عرب روپے کی سات سو جی ایسا کیوں ہوا آتا سات تو میں آپ کے چھوٹی سی باتا دوں کہ کوپر تو ہمارے پاس بے انتہا زخائر ہیں اس کے پھر بھی باہر سے منگوائے چاہتے ہیں اچھا تیسری نمبر پہ جو ہمارے پاس زخائر ہے وہ ہے مولی بیٹیم مولی بیٹیم کیا چیز ہے جیسے پلاڈینیم آتا ہے دہات ہوتی ہے اور وہ بھی اگر ورلڈ وائیڈ اچھا ورلڈ وائیڈ اس کے جو پرائز ہیں وہ ایک لاکھ ڈالر ایک کروڑ ڈالر پر ٹین ہے ایک کروڑ ڈالر وہ اللہ ورلڈ اور ہمارے پاس اس کی ابھی دو پہاڑ نمودار ہوئے اللہ پاک نے کیا ہے وہ ایران کے اور پاکستان کے بورڈر پر ہیں تو زخائر سے مالا مالے پورا سندھ سندھ کے اندر بے انتہا لوہا ہے بے انتہا کوئلہ ہے سر کتنے ٹائم پہلے سوئی گیس نکلی تھی ٹھیک ہے اس جو گیس نکلی تھی اس کے بعد اس پر کام کیا ہی نہیں اگر اس پر کام کرتے ہیں پورے ملک میں پھر گیس کا بہران ہے اور سپیشلی کراچی میں تو یہ اگر اس پر صرف گیس پر کام کر لیں تو ہماری ساری چیزیں ہماری الیکٹرک سیٹی ہماری بہت سوئی چیزیں بہت ساری اس میں ہمیں وہ مل سکتے ہیں ریلیکسیشن مل سکتے ہیں گیس بھی ابھی اتنی ہے کہ تین سو سال تک کی گیس ہمارے پاس موجود ہے تو کام کیوں نہیں ہو رہا سر میں نے کہا پہلا الفاظ میں نے کہا کہ مخلص لوگ لے کر آ جائیں سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی ہم سورے سورے کحف جمعہ کے دن لوگ پڑھتے ہیں اس میں ایک واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ساتھ جا رہے تھے تو ایک دیوار گر رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی تو پتہ لگا کہ وہ جو دیوار تھی وہ تھی دو یدی مچوگی جس کے نیچے خزانہ دفن تھا تو ہمارا خزانہ بھی جو ریکوڈک کا ہے جو مولی بیٹیم کا ہے یا جو کوپر کا ہے یا جو ہمارے پاس اور بھی زخائر ہیں جو پیٹرول کے ہمارے پاس بے انتہا زخائر ہیں یہ نکلیں گے جب جب ان کے اصلی حقدار آئیں گے آئیں گے صحیح کہہ اچھا سر ایک اور چیز ہے ایران کے ساتھ مہائے تک ہوا باتا ہے کمیتمنٹ تھا پیٹرول کے حالے سے بات کرتا ہے پیٹرول نہیں نکالیں کیونکہ ہم تو نیچے ہیں اور اگر ہم نکالتے ہیں تو سارا پیٹرول ہوا ہے بلکل آپ نے بجا فرما ہے کہ ہمارا جو ایران کا ہریا ہے وہ ہائٹ پہ ہے اور پاکستان نیچے ہے جب ہائٹ پہ پیٹرول نکل آئے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بلکہ سارا پیٹرول ہی ہمارے پاس آئے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اسلامی ملک صرف آپ نہیں یمن کو دیکھ لیں اراک کو دیکھ لیں یا جتنے بھی مسلم مالک ہیں کیوں گا کس کے ہیں پھری دنیا کو پتا ہے نہیں نہیں میں موہن سے کلوانا چاہتا ہے میں جب ہمیں چھپانے والی نہیں ہیں اچھا ہم کہتے ہیں یہ حضور ہی کرتے ہیں ان کو قاعدے اپنے پوں پر کھڑی ہو گئی تو یہ کسی کو بھی آڑے ہاتھ ہو لے گی ہر کسی شخص کو آڑے ہاتھ ہو لے گی سی تھی طریقے سے چلے نہیں اسی لیہاں تابے رکھنا چاہتے ہیں اکر پیٹرول ہی چند لوگوں کو چنتے اور ان کے اوپرے نامات کی بارش کرتے ہیں وہ ان کے تابے ہو جاتے ہیں تابے ہو جاتے ہیں بلکل صحیح آپ نے کہا اور اگر صحیح معنیوں میں بلوچستان کو ہماری گورنمنٹ دیکھ لینا تو یہ کرزے تو ایسے کرزے کیا ہم لوگوں کو کرزے دیں اچھا صرف بلوچستان نہیں ہے ہمارے پاس افرادی قوت انتہائی بہت زیادہ بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں وہ جو ٹیلنٹ ہے کہ امریکہ کی جتنی بڑی بڑی مارکٹنگ جو اجنسیز ہیں وہ ہائر کرتی ہیں بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے جو نمبر ون ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے امریکہ میں ہو چاہے ہو یورپ میں ہو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کریم انجنلنگ کی ہو سارے ٹیلنٹ ہمارے پاس اتنا بھرپور ہے اسی کو انتہا نہیں پھر ہمارے پاس میں آپ کو بتاؤں پاکستان دنیا کے ان چند گینے چونے بہترین اللہ پاکستان کے نوازے وہ ملکوں میں سے ہے کہ جہاں پہ چاروں موسم ہیں چاروں موسم کے ساتھ گرم پانی کے سمندر ہیں باغات ہیں تھر ہیں رکستان ہیں کس چیز کی کمی ہے پہاڑات ہیں نہیں ہے تو ایمانداری نہیں ہے نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے نہیں ہے تو یونٹی نہیں ہے اور نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک سچائی کے ساتھ اور گراس روٹ پر کام کرنے والی گورمنٹ نہیں ہے بہشک یہ چیز نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بلکل ہی کام کرنے والے نہیں ہوتے ورنہ تو ایک ملک ہمارا کھنڈر بن جائے اگر کام کرنے والے تو ہوتے ہیں ابھی دیکھیں بارش ہوئی ہم اپریشیٹ کریں گے جتنے بھی روٹ پھوٹے پھوٹے تھے کا کافیت تک کمپلیٹ ہو گئے چیزیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہاں لیکن کیا ہوتا ہے الیکشن سے پہلے ہو جاتی ہے سارے کام ہو جائیں گے اور سارے فنڈنگ آ جائے گی سارے پیسے آ جائیں گے آپ کہتے ہیں ملک ہمارا ڈیفولٹر اس سنس میں نہیں ہو سکتا ہمارے پاس ڈولر کی بھر مار ہے کس کی ڈولر کی بھر مار ہے ڈولر 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 آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ڈولر نہیں ہے نہیں سر کہاں نظر نہیں آرہا غائب ہو گیا ہے نہیں نہیں غائب ہو گیا ہے چھپا دیا گیا ہے غائب ہو گیا یہ کہہ سکتے ہیں غائب ہو گیا ہے غائب کر دیا گیا ہے اس میں صرف گورنمنٹ کا رول نہیں ہے اس میں گورنمنٹ کے کچھ ایسے معاملات ہیں ابھی دنیا کا جو سینریو چلنا ہے ایکسپورٹ کی مارکٹنگ چل رہی ہے اچھا اوپن مارکٹ کے اندر ڈولر آپ کو دو سو پچاس میں نہیں ملتا اور بینک کہتی ہے کہ دو سو چھو بیس کو روپے کا ریٹ ہے بلکل یہی تو پروبلم ہے اچھا اس سے نقصان کا ہو رہا ہے اب وہ جو ایکسپورٹ آ رہا ہے ایکسپورٹ اپنی کوئی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کو ڈولر آنے چاہیے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے ڈولر کو باہر ہی روک دیتا ہے کہ میں بینک سے مانگاؤں گا تو مجھے دو سو چھو بیس ملیں گے اگر میں ہنڈی سے مانگاؤں گا تو مجھے دو سو پچاس دو سو پچھو بیس ملیں گے تو میں پاگل تو نہیں ہوں کہ میں بینک کے تھو مانگاؤں گا تو یہ گورنمنٹ کی اور یہ ہمارے جو محسن آئے ہوئے یہ ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب آئے ہوئے انہوں ان کا بڑی مہربانی ہے انہوں نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اتنا موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ ڈولر کو چھو با کے اپنے بات سمال کے رکھیں وہ ساری چیزیں پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں اور پاکستان ڈیفالٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جیسے شروع سٹارڈنگ میں کہا کہ پاکستان مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر آئی ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دور کے اندر جب مدینہ منورہ میں جب مال غنیمت آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے مال غنیمت کو صاف کر دیتے تھے تو ان کی بھی اکنومی سفاری رکھتے تھے تو اکنومی ہم توقل پر کرتے تھے تو ہم وہ کومیں جو ہم توقل پر چلتے ہیں اس کا مطلب یہ کہنے کہ ہم توقل پر چلتے ہیں ہم پلاننگز نہیں کرتے ہم کام نہیں کرتے ہم اپنی فیوچرز کو نہیں دیکھتے اس پر نظر سانی نہیں کرتے ایک اور چیز میں کہنے والی ہوں کہ ڈالر جو ہیں ڈالر کو پاکستان میں لانے کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اور جو کھوٹ پر ہمارا سمان کھڑا ہوا ہے جو خراب ہو رہے ہیں جو نہیں کسٹم والے اس کو ریلیز کر رہے ہیں کیا یہ سب پاکستان کے ڈیفالٹر ہونے کے ذمہ داری ہیں میں آپ سے ایک بات ہوں گا ابھی جو آپ نے کہا کہ کسٹم کے اوپر مال پڑا ہوا ہے ہاں کچھ سٹوک پڑا ہوا ہے اور ایسا نہیں کہ ریلیز نہیں ہو رہا اگر ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا بہت ہرڈلز آ رہے ہیں تو ہرڈلز تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو امپورٹر ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری تاجر برادری بہت محیوس نظر آ رہی ہے اور مجھے لگ رہے ہیں وہ امپرسپنٹ نہیں کر رہی ہیں سسٹم یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے کہا ہماری جو تاجر برادری ہے تاجر برادری میں وہ محیوس نظر آ رہے ہیں جو دو نمبر تین نمبر چار نمبر وہ چیزیں وہ بھی کر رہے ہیں مکس لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں ابھی گورنمنٹ کی پولیسی آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے جو روم مٹیریل ہے ایسی چیزیں وہ کسٹم نہیں روک سکتا تو اچھا ہم بھی سمجھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارا ملک جو دیفولٹ کی طرف ہے اس وجہ سے پھر آپ تو کسٹم کی فیور میں جائیں گے کیونکہ فارماسوٹیکل کو تو نہیں روک رہا لیکن مجھے اور تاجر حضرات ہیں کافی ساری چیزیں ہیں جو کسٹم پر پڑھی ہیں جو خراب ہونی ہیں ان کی طرف سے آپ کیا کہنا ہے وہ غلط پولیسی ہیں غلط پولیسی ہیں ایسی ہیں کہ یہاں پر کسٹم والوں کی اپنی ملی بھگت ہے چیزیں ہیں اب وہ سسٹم تو ہے سسٹم تو ہمارا پورا کولپس ہو چکا ہے پورا خراب ہو چکا ہے سسٹم وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں چیزوں کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اب سسٹم جب تک ان کو فائد سسٹم کیا تھا کہ جو ہماری گورنمنٹ تھی جو گورنمنٹ ہے اس وقت گورنمنٹ کا نام کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گوڑ گورننس ہو یا کچھ ہو کوئی بھی چیز پوچھنے والا نہیں ہے چیکن بیلنس نہیں ہے چیکن بیلنس تو اس وقت ہوتا کہ کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ ہے ہی نہیں کام ہوئی ہی رہا ہے کسی بھی دپارٹمنٹ کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کے کام نہیں ہوتے آپ پر سہی کہہ رہے ہیں بلکل نہ ہو بس قائد اعظام کو دکھانا پڑتا ہے تو یہ حال ہمارے پاکستان کا اللہ کرے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ اپر سے ٹھیک ہو یہ چیز تو ہم کچھ بھی کر لیں بچارے آنیس بھی ہو تو نہیں ہو سکتا یہ بات کو سیکن کروں گا یہ آپ نے اچھا کیا ہے اچھی بات کہی کہ ہمیشہ سسٹم اپر سے ہی ٹھیک ہوتا ہے جب کانون بنتا ہے اور اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو یہ پرولمز آتی ہیں ہمارا ایک عام آدمی جب سعودی عرب میں جاتا ہے وہ سیدھا کیسے ہو جاتا ہے وہ یوکے میں چاہتا ہے یہاں کے بدماشوں کو بھی بھیج دو آپ وہاں بلکل سیدھے ہو جاتے ہیں وہ بھائیوانی نہیں کرتے وہ پان کھانے والے ہیں یہاں پر سارے زندگی پان کھاتا ہو ہر وقت وہاں جا کے پان نہیں کھا سکتا وہاں پر سیدھے رہتے ہیں وہ کیوں سیدھے رہتے ہیں وہاں پر لائن آرڈر ہے وہ کانون ہے تو اس کا امپلیمنٹ ہے اور کانون چوہے نا سر وہ کانون میں جسٹیس ہے معای والا جسٹیس ہے وہ کانون نہیں ہے کہ بس بند کیا اور امپلیمنٹ نہیں ہے اور کانون خریبوں کے لئے کچھ امیروں کے لئے میڈل کلاس کے لئے کچھ یہ کانون تو یہاں پہ بھی ہیں بہت سارے کانون ہے اپنے سارے اور صورت بہت تفصیل سے آپ نے بتایا تو اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے کیا کرنا چاہیے اس کو پاکستان ڈیفولڈ نہیں ہوگا نہیں ہوگا بلکل نہیں ہو سکتا کیا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے نئے آرمی چیف آگئے ہیں نہیں آرمی چیف نہیں ہوتا ہم تو اس کی وجہ ہے سب سے بڑی بات ہے اللہ پاکہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پاکستان اس لیے ڈیفولڈ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیں گفت ملا ہوا ہے جب بلکل کرسی تو وہ رہی ہے نا سا جو دی رہی ہے اس سے پہلے بھی سازیش ہوتی رہی ہے سیونٹی ون کے اندر کے لے پہلے کہتے تھے سیونٹی ون کے اندر جب بھگلا دیش اور پاکستان الگ ہوئے تھے پاکستان تو ٹوٹ گیا کیا پاکستان ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا نا پاکستان سٹیبل ہوئے کیونکہ وہ جب ہماری تقسیم ہوئی تھی تو اس کے اندر ہماری پرابلم تھی اچھا تقسیم کے اندر وہ ہمارا حصہ تھائی نہیں ہمارے پاکستان کی تاریخ یہ چلے گی انشاءاللہ تعالی صاحب نے بہت اچھی بات کی عوام کے لیے ہمارے لویل پرسنز کے لیے لویل والیٹیشنز کے لیے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں بریک ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کی ریڑ کی حجی فارماسوٹیکل کمپنی کے سی ای او سراج نسانی صاحب بہت زبادست بات ہو رہی ہے بہت اچھی پیشنگ گوئی کی ہے انہوں نے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا بہت سے چینلز پر سرکولر کر رہے ہیں یہ پروگرام چل رہے ہیں یہ سب ہو رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہوگا بہت سے چینل رہے ہیں بہت ساری چینلز پر گھوم رہی ہیں لوگ بچارے ڈر رہے ہیں باہر جو فارنرز ہمارے وہ نہیں پیسہ لگا رہے کہ ڈیفالٹ ہے یا نہیں ہے اس میں سر گورنمنٹ کا کیا رول ہے گورنمنٹ کا رول کیا ہے گورنمنٹ کا سب سے بڑا رول ہے وہ یہ کہ رائت پرسن کو پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہمیں کمپنی سلاتے ہیں تو کمپنی کے اندر جو آپ کے دیپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر ڈیپارٹمنٹ کے اندر اس کا ایلیجیبل پرسن کو وہ بٹھاتے ہیں تاکہ اس ڈیپارٹمنٹ کو وہ صحیح طریقے سے چلا سکے تو گورنمنٹ کا سب سے پہلا رول تو یہ ہے کہ آپ ایسے بندے کو اس جگہ پر بٹھائیں اب میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے جو اس کے اور ہمارے جو ہیلتھ کا نظام ہے جو ہیلتھ مینسٹر ہے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہ انٹرپاس ہے اور سر جو ہماری ایڈکیشن کے جو بینسٹر ہے آپ ان پر بھی تو تھوڑی بات کریں میں تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں میں ہیلتھ کے ساتھ بات کروں جو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ جو ہماری ہیلتھ کمینوٹی ہے جو تمام ڈاکٹر سے بھری ہوئی ہے اور ان کو لیڈ کر رہا ہے ایک انٹرپاس انٹرپاس بندہ ان کو لیڈ کر رہا ہے تو یہ ہماری افسوس کی بات ہے سر کیسا یہ چھوٹے رینگ کا بندہ جو بڑے رینگ بچارہ ہو وہ چھوٹے رینگ کے بندے کے سامنے وہ سلوٹ مار رہا ہو تو کیسا لگا ہے وہ تو الیڈ بات ہے میں آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر ایڈیجیبل ہے تو وہ کر سکتا ہے اگر ایڈیجیبل نہیں ہے تو یہ نا جائز ہے نا جائز ہے ان کا ہیلتھ سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے کوئی ہلتھ کا کوئی ان کا ایکسٹر نہیں ہے کوئی چیزیں نے ان کو منسٹر بنا دیا آپ ہیلتھ کی جو ایشوز آتے ہیں وہ کیا ڈیل کریں گے آپ اپنے ڈیپارٹمنٹ کے اندر جہاں 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 جو 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 ریلییبل پرسن ہے اس کو اور جگہ پر پاؤن کریں آپ خود بخود آپ کا ملک اٹھنا شروع ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک عام سے چھوٹی سی دکان بھی چلاتے ہو یا آپ ایک ادھار لینے جاتے ہو جب آپ کی ریپیوٹیشن خراب ہو جاتی ہے لیکن آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کو کچھ لینے جاتا ہے اس کی ریپیوٹیشن اچھی ہوتی ہے تو اس کو ادھار نہیں ملتا بلکل ملتا ہے بعض دکاندر تو بولتے ہیں کہ میں ان کو جدہ چاہیے آپ کو ادھار دیتا ہوں تو آپ ایسے لوگوں کو لائیں اگر آپ نے ادھار لینا بھی ہے تو اول تو آپ کو ضرورت ہونی نہیں چاہیے ادھار لینے کی آپ آئی ایم ایسا آئی ایم ایسا کی طرف جا رہے ہیں وہاں نا آئی ایم ایسا کی طرف جنجیروں سے بان کے رکھ دیا ہے جب آپ قدرت سے جنگ کرو گے ہائی ایم ایف آپ کو جو کرزیں دیتا ہے وہ کس بھی آپ کے دیتا ہے without interest دیتا ہے انٹریس کے ساتھ دیتا ہے انٹریس کا مینز ہے سوت کے ساتھ اور جب آپ سوت پر کام کریں گے سوت پر لیندن کریں گے تو کیا آپ اللہ پاک سے جنگ کر کے فائدے میں رہیں گے اس کے نبی سے جنگ کر کے فائدے میں رہیں گے یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کی بات ہے تو صحیح یہ تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اسلام جو پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تو اس میں اسلام کی نظریہ کی بنیادی نظریہ کے حساب سے کوئی چیز ایسی نہیں نظر آ رہی ہے سب سے پہلے بار آئی ایم اف کو لے لیں دوسری چیزوں کا لے لیں تو صحیح یہ تو گورنمنٹ کو سوچتا چاہیے یا پھر کوئی ان کا ماون خصوصی یا مشیر کچھ ایسے نہیں ہے ان کے پاس میں نے کہا ماون بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جب تابے آپ انٹرنیشنل یہودی لوبی کے تابے ہو جاؤ گے تو ساری چیزیں انہی کی ہی چلیں گے سارے رولز ان ریگولیشن ان کے چلیں گے آپ کے نہیں چلتے جو پینےڈال کے لئے ہوا تھا بہت کچھ گھائی ہوگی نظر نہیں آ رہی تھی ایک غریب انسان بچارہ دیکھیں جو پٹی میں رہتا ہے جو روز کا دہاڑی دار ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہسپٹلز تک بھی جا سکے گورنمنٹ کے ہسپٹلز پر دمائیں جو ہے نا اپنے جاننے والوں کو ہی ملتی ہیں تو ایک پینےڈال واحد گولی ہے جس سے وہ بچارے گھر میں کوئی بیماری ہو وہ بچارے پینےڈال لے کے کھا لیتا ہے صرف وہ پینےڈال تک غیب کر دی گئی اور اس کی جو ریٹیں وہ اتنے اسمانوں پر تھیں اب میں ایک جو گراس لوڈ لیول کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں یہ کیا تھا کیوں غیب ہو گئی سب سے پہلے صرف پینےڈال کی بات اس میں گورنمنٹ کا کیا رول صرف پینےڈال کی بات تمام چیزوں کی بات چماتر کیا گائب نہیں ہوتا آلو کیا گائب نہیں ہوتا پیاس کا گائب نہیں ہوتا بیس روپے والی پیاس آج میں ایک سو اسی روپے کلو لے رہے ہیں دھائی سو سر تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں پینےڈال شاڈ کیوں ہوئی یہ ہماری ایڈوکیشن کی کمی ہے مارکٹ میں تقریباً میں جانتا ہوں دو سو سے زیادہ کمپنیاں جو پینےڈال بناتی ہیں میں خود لینے گئی تھی پینےڈال ایک برینڈ پیرا سٹمول ٹیبلٹ سب کو پتا ہے پیرا سٹمول کیا ہے اور پیرا سٹمول کا ہی ایک برینڈ ہے وہ تو دو سو کمپنیاں پیرا سٹمول بنا رہی ہیں اور مارکٹ میں اوپن ہے عوام کو نہیں پیتا نہیں کہ پینےڈال کا سارٹ پیرا سٹمول کا سارٹ اور دوسری مارکٹس کی جو ہیں اسی ٹائپ تھی انکہ سارٹس سیم ہیں اور یہ سیم ہی کنڈیشن میں ایسی ہی ہے تو جو اسٹور پہ جاتا ہے تو اس کو کہے کہ پینےڈال کا مجھے آلٹرنیٹ دے دیں پیرا سٹمول ہی دے گا نا تو لوگوں کو سمجھنا چاہئے پیرا سٹمول پیرا سٹمول ہے اور دو سو کمپنیاں بنا رہی ہیں ایک نے پیرا سٹمول کا نام پینارول لکھا ہوا ہے ایک نے پیرا سٹمول کا نام کالپو لکھا ہوا ہے آپ کسی اگر نام کی پیرا سٹمول لے رہے ہیں سیم ریزلٹ ہیں سیم چیزیں ہیں اور یہ تو ایک برینڈنگ تھی اور اس کو پرو میڈیا تھی پیرا سٹمول کو یہ جو پیدا کی گئی یہ ذاتی دشمنی پہ پیدا کی گئی چیزوں پہ پیدا کی گئی اور یہ تو اتنا بڑا ایشو تھا نہیں جو اس کو میڈیا کی اتنی ہائپ دے دی گئی یہ بھی پیناڈول آج سے نہیں ہے تیس سالوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو تو یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بدماشی گئی نہ گئی بدماشی تو ہے نا اور یہ پرنیڈل کا کوئی ایشو نہیں اس کے برادری جو ہے آپ کی فارماسوٹیکل کمپنیز کی جو بہت دوسری ہے اس میں بھی کہیں کہیں کچھ کچھ بلیکشیپ تو ہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں بلیکشیپ ہیں ہر جگہ پہ ہوتی ہے ہر دیکھو میں آپ کی جو آپ کی جو میڈیا کی انڈسٹری ہے کیا اس میں نہیں ہے اس میں بھی ہے کونسی انڈسٹری جہاں پہ بدماشیہ نہ ہو لیکن پرسنٹیج کاؤنٹ کرتی ہے ہماری جو فارما انڈسٹری ہے تقریباً ستر ہزار میڈیکل سٹور سے زیادہ ہے ستر ہزار میڈیکل سٹور دو نمبر بلیکشیپ ہوتی ہے تو وہ تو ہر چیز کے اندر آپ کو پتائے گا آتی ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے صحیح سے سر یہ سب چیزوں سے چل رہی ہے اتنا یہ مطلب پاکستان کا بتا رہی ہے آپ نے کورمنٹ کا پاکستان کی کورمنٹ کا رول ہے یہ بتائیں ملک ڈیپالٹوں نے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا یا جو کچھ بھی چل رہا ہے پاکستان کی کورمنٹی کا کیا رول ہے بزنس کمیونٹی کو آپ لوگوں کا جو ریڑ کی ہڈی ہے پاکستان کی معیشت کی مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان میں بزنسمن بہت کم ہیں سب ہیں دکاندار ہیں میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بزنسمن ہیں کتنے بزنسمن ایسے ہوں گے جو سروے کرنے کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہوں گے یہ وہ بزنسمن ہیں ہمارے ہاں ہیں چند پرسند ہیں چار پرسند پرسند بزنسمن ہوئے ہیں جو ریل میں بزنس کرتے ہیں باقی سب دکاندار ہیں موکہ پرست لوگ ہیں اور موکہ پرستی کب جس کو جو ملتا ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش میں کرتا ہے چاہے ہمارے موچی لے لیں یا بڑے سے بڑا بینکر لے لیں سارے ڈپارٹمنٹ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے پروفٹ کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ بس کھال کھیس دو اس کے چارجز لگا دو ایک چھوٹا سبزی والا ہوتا ہے اس کا جہاں چلتا ہے وہ چلاتا ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے یہاں پہ ہر وہ بندہ شریف ہے جس کو موقع نہیں ملتا کتنی زبدست بات کی موسانی صاحب نے کہ ہر وہ بندہ شریف ہے جس کو موقع نہیں ملتا پاکستان کے اندر بہت یہ فارماسٹیکل کمپنیز جو ہیں بہت سارے برینڈز ہیں اس کے اندر میں نام نہیں دوں گی کسی بھی برینڈ کا لیکن اس کے اندر خدارہ پلیز آپ لوگ جب متحد ہو جائیں اور پلیز عوام پر آپ لوگ بھی رحم کھائیں کیونکہ بہت سارے چیزیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہے کسی کو کچھ اور رہے کہ اسٹین کتنے کا ہے سب کو پتہ ہے سر جو ایجوکیٹیو پرسن ہے اور یہاں کتنے کا دیا جا رہا ہے اور برینڈز پہلے تو صرف کپڑوں پر برینڈ ہوتا تھا میکپ پر ہوتا تھا آپ تو یہ دوائیں جان بچانے والی جو میڈیسن سے اس میں اتنے برینڈز لگا کر اور اس کو اتنا ہائلائٹ کر دیا عوام کی پہنچ سے دون کر دیا بچارے گھریب عوام اس پر آپ کیا کہیں گے کیا سر اس پر پبلک کہا جائے میں آپ سے کہوں گا اس میں رو اللہ اللہ ہے گورنمنٹ کا سب سے بڑا رول ہے گورنمنٹ کا رول ہے گورنمنٹ کا رول ہے ایجوکیشن ہمارا ایجوکیشن کا لیک ایجوکیشن بہت زیادہ ہے اور جب ایجوکیشن ہے تو اس کے اندر سٹینڈرڈ ہے ایک امیر کا بچا ہے تو اس کا سٹینڈرڈ الگ ہے مدرسو کا ہے اس کا سٹینڈرڈ جب اتنے سٹینڈرڈ پہ آپ ایجوکیشن دیں گے تو ڈیفینیٹلی کہیں پہ بادشاہ نکلیں گے کہیں پہ چھوٹے لیول کے لوگ نکلیں گے تو جب وہ ملی جولی مارکٹ آتی ہے تو وہاں سارے مفاد پرس بنتے ہیں چیزیں بن رہی ہوتی ہے مارکٹ خراب رہی ہوتی ہے مارکٹ خراب ہوتی ہے تو آپ لوگ کی اپنی کوئی ایک ایسی کمیونٹی ہے یا کوئی ایسا آپ کا ادارہ بنا ہوئے آپ کا بزنی دنجا اسپیشلی میڈیسنز کے حوالے سے بات کروں گی فارما سوچکلز کے حوالے سے کہ کہیں کوئی بزنیس مین کچھ خالت کر رہا ہو کوئی حد سے زیادہ بڑھ رہا ہو یا کوئی اس طرح کا اپنی نفعے کے لیے کچھ ایسی چیز بنا رہا ہو کیا آپ لوگ میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس کو روک سکی بلکل ہماری اسوشیشن بنی ہوئی ہیں پی پی ایمے کے نام سے ہے پمہ کے نام سے ہے پی پی ایمے ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ بلک شپس جو بھی ہیں اس کو نشان دے اسی کرتی ہیں اور کسی کو ایسا نہیں ہوتا میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم بلک مارکٹنگ کریں چیزیں کریں ہم اسمودھ چل رہے ہوتے ہیں بزنس اپنے فارما سوٹیکل انڈسٹری کا سب سے کم ڈیشوز دیکھیں ہوں گے سب سے کم آپ نے اس کے اندر آپ نے سب دیکھا ہوگا اس میں بلک مارکٹنگ ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مارکٹ کے لوگ ہیں کمپنیاں نہیں کرتی ہیں کمپنیاں اسمودھ چلنے والی ہوتی ہیں دنیا بھر کے اندر جو فارما سوٹیکل کمپنیاں کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر صرف دو انڈسٹری آئے ہیں جو کام کر رہی ہیں ایک فارما سوٹیکل انڈسٹری ہے اور ایک ہے کسٹیکشن ڈیل اسٹیٹ ڈیل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ یہ یقین کریں پاکستان کی جو جو معیشت کی جو ریٹ کی ہڈی ہے اس کو تباہ کرنے والی ہے ریل اسٹیٹ لوگ جب ریل اسٹیٹ میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والی ریل اسٹیٹ ہے لوگ اپنی انویسمنٹ کو ڈم کر دیتے ہیں بزنس انویسمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ سرکولیٹ کرتی ہے جہاں پہ آپ بزنس کو روک دوگے نا جہاں پہ آپ اماؤنڈ کو روک دوگے مثال کے طور پہ آپ ایک گھر لے لیتے ہو پانچ کرڑ روپے کا پانچ کرڑ روپے آپ نے اسٹک کر دیے آپ گھر میں صرف رہ رہے ہو اس گھر کو آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں ایک لاکھ روپے رینٹ پہ مل جاتا آپ کو پانچ کرڑ روپے والا گھر تو پانچ کرڑ روپے جو آپ بزنس میں سرکولیٹ کرتے تو اس سے آپ کماتے دس لاکھ روپے لیکن کتنے لوگوں کو روزگار ملتا آپ کے پانچ کرڑ روپے سے سو دو سو خاندانوں کو روزگار ملتا لیکن آپ کیا کرتا ہوں انویسمنٹ کرتے ہیں پانچ کلور کا بھی گھر لے لیا بعد میں سات کلور کا ہو جائے گا آپ وہ سوچتے ہیں اگر آپ بزنس میں لگاتے تو بزنس میں سرکولیٹ کرتا ہے تو ریل اسٹیٹ ہمارے لیے ہماری معیشت کے لیے انتہائی خطرناک ترین ہے پاکستان کی معیشت جو ہے بالکل ابھی تباہی کی دہانے پر ہے آپ نہیں آپ کا تو خیال کچھ اور ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن اس پر پبلک کیا داردہ کر سکتی کس طرح سے معیشت ٹھیک ہو سکتی ایک آم س ایک آم انسان ایک گھر سوٹ لیول کے پرسن بن کر کر آپ سوچیں تو واقعی معیشت بہت گر گئی ہے میں بلکل آپ کی میں آپ کو کیا بتا ہوں کہ آم آدمی کی طرح سوچتا ہوں چلو میں آم آدمی کی طرح سوچتا ہوں مجھے بتائیں کہ ایک مارکیٹ کے اندر جب ہماری معیشت گری ہوئی ہے تو مارکیٹ میں سن نادے ہونے چاہیے ہیں ہوتلز ہیں خالی ہونے چاہیے آپ کے پاس جو جمعہ وزار اتوار وزار سب خالی ہونے چاہیے ہیں جتنی بڑی بڑی م مالز بنے ہوئے ہیں مالز بنتے جا رہے ہیں کراچی کے اندر چار سو سے زیادہ مالز ہیں سب خالی ہونے چاہیے ہیں آپ جائیں آپ کو پاو رکھنے کی جگہ نہیں ملتی پیسہ کانسے آرہا ہے چیزیں کانسے آرہی ہیں لوگ ایفورڈے والے ہیں گورنمنٹ ہماری گریب ہے ہماری پبلک امیر ہے اچھا گورنمنٹ غریب ہے پبلک امیر ہے پھر پبلک نونا بھی طور ہو رہی ہے پبلک پیسہ نکالنا چاہتی ہے لیکن آپ اس کو ماحول نہیں دے رہے ہو گورنمنٹ نہیں م در رہے ہیں اس کو در رہے ہیں اس کو آپ کبھی آپ دیتے ہو سیل ٹکس کا در کبھی دیتا ہو انکم ٹکس کا در کبھی آپ دیتا ہو لوگ اوڈر کی پروبلم سیچویشن ہمارے پاس ہے آپ کے جو ہے فارماسوٹیکلز کی امیر ہے گورنمنٹ نے تو سبسیڈیز دی ہوئی ہیں آپ کو سبسیڈیز تو دی ہوئی ہیں فارماسوٹیکلز دی ہوئی ہیں سب یہی بزنس ہے سائلس میں گورنمنٹ کا یہ ایک دام بہت اچھا ہے صرف سیل ٹکس کے اندر ہمارے کو انہوں نے چھو� پروڈکٹ ہے وہ فارماسوٹیکل پر ایگزیمٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ سے میں ایک ریکیسٹ بھی کروں گا کہ فارماسوٹیکلز سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے چاہے وہ ہر بل ہے ہمیوپیتک ہے نیوٹرسوٹیکلز ہے یا فیلوپیتک ہے پھر جن کے سرچیکلز ہیں سب کے اوپر چھوڑ ہونی چاہیے تاکہ گریب عوام کو جو ان چیزوں کے ضرورت ہے فارماسوٹیکلز سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کی وہ ان کو ایزیلی سستی مل سکے آپ کی ہم لوگ آپ کی نیوٹرسوٹیکلز پہ آ جاتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کچھ مارکیٹ میں کچھ ایسی لانچ کی جو پبلک کے لیے ایزیلی پرچیز کرنا آسان ہو جو بلکل کامان ہماری بیماری خانسی نزلہ زکام اور بخار کچھ ایسا آپ نے لانچ کیا اور وہ بہت ہی کامان پرائز میں ان کو مل جائے بے شک ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو نومینی پرائز پہ پاکستان کے اوپر اللہ پاکہ بہت کرم ہے اور پاکستانی عوام خاص طور پر میاری دوات دنیا بھر سے آپ کمپیریزن کر لیں اب ایونکہ آپ انڈیا سے بھی بہت سی دوات سے کمپیریزن کر لیں بلکل علاج کروانے لوگ پاکستانی آتے ہیں ایسے ہیں پاکستان کی میڈیسن ایک سو اور بارہ ملکوں سے سستی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں فارما انڈسری اتنی سپیڈ سے گروہت کر رہی تھی کہ اس وقت ایسا ہے کہ ہم اگر ایکسپورٹ کے ہمارے جو ذرائع ہیں اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ فل ہیلپ کرے تو اتنی بڑی ایکسپورٹ کی مارکٹ ہے تو ذریعہ مبادلہ وہی والی بات ہے گورنمنٹ نے اس وقت جو باؤنڈیشن کی ہوئی ہے ڈالر کے اوپر آپ بالکل ان کو فریلی چھوڑتے ہیں اچھا جو ہمارے وزیر خزانہ پر ساتھکا تھے کہ ابھی ڈالر کو آپ اوپن چھوڑ دے جو ایکسپورٹر ہے وہ امپورٹ کرے گا امپورٹ کرے گا صحیح سے بہت ابدس باتیں ہو رہی ہیں سیرانج مستانی صاحب کے ساتھ اور پاکستان کی کانومی کے اوپر بات ہو رہی ہے پارما سوچیکل نیوٹرا سوچیکل کے اوپر بات ہو رہی ہے گورنمنٹ نے تو ان کو سبسجیز نہیں ہوئی ہے تو آخر اچھا اب ان کی پروڈکس پر ہم آئیں گے اور وہ ہم ملیں گے بریک کے بعد سٹے ویڈا س کے مہمان ملنٹ کے مہمان کے ساتھ مینائی شیخ ایک دفعہ پیر حاضر ہے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مستانی گروپ آف کمپنیز کے سی ای او سیرانج مستانی صاحب اور بہت زبردست ہیں انہوں نے باتے کی ملک کی حوالے سے اکانومی کی حوالے سے ڈالر کی حوالے سے مہشت کی حوالے سے اور اب ہم جو باتے کرنے جا رہے ہیں تو اسپیشلی لیڈیز اور چینلز کے پاس آجائیں اور تاکہ سنیں سر آپ مجھے بتائیں کہ ہربل علاج ہم نے سنیا کہ مستانی گروپ آف کمپنیز کے پاس بہت زبردست ہربل علاج ہے اور اتنا زبردست ہے کہ بندہ الوپیتک کو بھول دے کیونکہ اس کے سائیڈ افیکس تو ہوتے ہیں لازمی جسے کینسر ہو گیا موٹاپا ہو گیا لیڈیز کے پروبلمز ہو گئے آپ کا ہربل علاج کس طرح سے اپٹیکنٹ ہوتا ہے آپ کے پیشنٹ کے اوپر اس پر تھوڑا سا بتائیں اور یہ کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے آپ کو بتاؤں سب سے پہلے جو آپ نے کینسر کا کہا کینسر کا تو ایسے ہیں کہ ہمارے کچھ ریلیٹی ہربل ہے اس کا کینسر کا بھول کوئیسی کوئی بیماری اللہ فاغ نے پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو نہیں ہربل اللہ فاغ نے ایسی کوئی بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج پہلے سے پیدا نہ کیا ہو بلکھول اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے علاج ہے تو سب سے پہلے جو اگر کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ کیا کریں کہ وہ تھوڑا سا جو اپنا فوڈ ہے بیسیکلی کینسر ہوتا کیا ہے کینسر وہ بیٹریہ ہوتے ہیں جو ہماری بوڈی کے اندر انفیکشن کریٹ کرتے ہیں جو پھوڑے وغرا ہوتے ہیں وہ اندر ہماری بوڈی کے اندر ہے کینسر پھوڑے کو بولتے ہیں بلکل وہ اندر زخم بنا دیتا ہے زخم پہ بیکٹریہ لگ جاتے ہیں خطرناک قسم پہ تو وہ کوئی بیسیس کو اندر انفیکشن ہو جاتا ہے جس پہ بیکٹریہ لگ جاتے ہیں اس کو کینسر کرتے ہیں کینسر کا علاج کیا ہے کہ آپ جتنا کم سے کم کھانا کھائیں گے یعنی کہ بیکٹریہ کو کھانا نہیں ملے گا کھانا نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے ہی کینسر کو کھائے گا تو وہ کیا ہوگا کہ اتنا کھانا دے جس سے مریض مرے نہیں واقعی وہ خود وہ خود ریکاور ہو جاتا ہے اور دوسرا ساتھ میں کیا کریں میرے ہمارے دوست ہیں امتیاز صاحب کبھی ایسا ہوگا تو میں بتاؤں گا بھی آپ کو ان کا ریفرنس بھی دوں گا اور ان کو میں سامنے شو بھی کراؤں گا انہوں نے کیا کیا کہ ان کو تھرڈ سٹیج پہ تا کینسر ہے اور انہوں نے کیا کیا کہ صرف انہوں نے جس طرح سے لوگ گانے سنتے ہیں اس طرح سے انہوں نے کان میں لگا کے سور رحمان سننا شروع کیا سبحان اللہ ریگولر اور وہی انہوں نے کور کیا چیزیں کی آپ یقین کریں تین سے چار مہنے کے اندر وہ بلکل ریہبلیٹیشن ہو گئی بلکل کینسر نام و نشان نہیں تھا ڈاکٹرز حیران تھے یہ کیا ہے یہ تو سر میں تو اس کو ایک موزہ کہوں گا ایک میریکل ہو گیا میریکل کی لائن میں آپ کرامت کے سکتے ہیں موزے تو نبیوں کے دور موزے ہیں میریکل بھی تو کہہ سکتے ہیں یہ عوام کو سوچنا شاہیے کہ اللہ ہے وہ دیکھ رہا ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے موٹاپے کے لئے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم آپ کو چھوٹا سا بھی آپ کو موٹاپے کے لئے بھی اور ایک جو بال گر رہے ہیں آج کل اس کے لئے پریز بدائیں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے جو ندھیز فیمنز ہوتی ہیں وہ بہت اس کے پریشان ہیں موٹاپے کا بتا سو موٹاپے کا ایسا ہے کہ لوگ ایک تو کھانا کھانا چھوڑتے نہیں ہیں تو ہم ہی کہتے ہیں آپ کھانا کھائیں خانے کھانے کھائیں جتنا کھان ہے کھانو آپ نے کھائیں کا خوشکبری ہے آپ کھانا nó چھوڑیں کھانا کھائیں لیکن طریقہ سے علیکہ اسے کیا کھائیں آپ نوالے چھوٹے لیں جتنے اللہ پاک نے آپ کو دانت دیا ہے 32 سب کے پاس ہوتے ہیں ترازی trabajo ایک نوالے کو چبھائیں چھو ہم کہتے ہیں جتنا کھانا کھانے کھالے ہیں جب 32 دفعہ آپ چبائیں گے تو جب ایک لیمٹ آئے گی بیس نیوالے پندرہ نیوالے پچیس نیوالے آپ تھک جائیں گے اور آپ کو بھی فیلنگز ہوگی جب آپ 32 دفعہ چبائیں گے جو ڈیورشن جائے گا آپ کی بوڈی بولے گی بیٹ پیٹ بھر گیا ہمارا ہے یہ ہر بھلی ہل جے یہ نیچرل علاج ہے نیچرل ریمیری ہے خودی ریمیریز ہیں طرح شاند آر ہیں اور دوسری نمبر پر آپ نے ایک اور کرنا ہے پسکر ہے کہ نے چھوڑے لینا ہے پیچس دفعہ چبائیں جو کھانے کھائیں گے دوسرا کیا کریں کھانے کے بعد کھانے یا کالڈرنگ سے احتناب کریں ایسے کوہم لوگ جو ہمارے ہیں اما بچارے میں ان کو معصوم کہوں گا ان کو اسمجھ نہیں کہ کھانے کے بعد ان کو پیر سے چاہیے ہوتی ہے جو انتہائی نقصان ہے پانی بینی پینا چاہیے ایک تلہ کام کیا کریں نیوالے چھوٹے لیں بتیس دوہ چب آئیں دوسرا کیا کریں ہمارے ہاں لسن ہوتا ہے ایک کلی صبح دن میں گیارہ بجے اگر آٹھ بجے ناشتہ کرتے ہیں تو ایک دو گھنٹے کے بعد کھانے کے دو گھنٹے کے بعد ایک کلی لے لیں ایک کلی شام کو لے لیں کوئی پریز نہ کریں اگر آپ کچھی نہیں کھا سکتے اس کا اچار بنا کے کھا لیں یا اس کی چٹنی بنا کے کھا لیں چٹنی بنا کے کھا لیں اگر وہ بھی نہیں کھا سکتے تو مارکت میں خالی کیپسول آتے ہیں اس کو چورا کر کے کیپسول میں بھر کے ویسے ہوتار لیں اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے ہوگا جو آپ کھا رہے ہیں ڈائجسٹ ہوگا اگر آپ بلٹ پیشر کے مریض ہیں ہائی کے تو نورمل رہیں گے اگر آپ کو بلٹ پیشر لو رہتا ہے جب بھی نورمل لیں گے اللہ پاک نے لہسن کے اندر اتنی شاندھار اللہ پا شفا دی ہے دونوں بلٹ پیشر کے اندر کنٹرول کرتے ہیں دوسری آپ نے کہا پانی بالو کا بالو کا سب بڑا مسئلہ ہے ہمارا ہے پانی سسٹم یہ ہے جو ہم پانی یوز کرتے ہیں نلکہ اس سے ہم نہ آتے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ کتنے بیکٹیریہ سے کتنا ٹی ڈی ایس اس کے اندر ہے ٹی ڈی ایس مطلب اس کا گراف اور بیکٹیریہ کا گراف ہوتا ہے اس کے اندر بڑا ہوتا ہے ملنڈ وارٹر سے نہ آئیں ملنڈ وارٹر سے نہ آئیں لیکن اب جو پانی کی آج کل تو ہر گھر میں پانی کی بوڈلز آتی ہیں اگر پانی کی وہ بھی نہ ہو تو صرف بالو کا خیال رکھنا ہے تو پانی کو گرم کر لیں اگر آپ سام پانی لیتے ہیں اس کو گرم کر کے چھانکے اس پاسے بیکٹیریہ کافی تک کل ہو جاتے ہیں اگر ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریٹ پر اس کو گرم کرتے ہیں اس کے نائنٹی پرسنٹ بیکٹیریاز گری جاتے ہیں پھر آپ اس پانی سے نہ آ لیں اور اگر پانی کی جو بوڈلز آتی ہے وہ مویسر ہوتی ہے تو صرف پانی سرد ہونے کے لیے پانی آپ کے بال نہیں گریں گے نوربل چلائے تیل لگائے نانے سے آدھے گھنڈے ایک گھنڈے پہلے ناتے رہے کچھ مسلہ نہیں ہے ہماری جو لڑکیاں ہیں آج کل ہماری جو خواتین ہیں وہ تیل سے اشتناب کرتی ہیں کہ چپ چپ کرتا ہے ہم سارا دنیا جو بچی پیدا ہو رہے ہیں ان کی بال نہیں ہے اور بال دو سال کے ہو جاتے ہیں چھار سال کے ہو جاتے ہیں دس سال کے ہو جاتے ہیں بچوں کا لڑاڑکوں کا تو کئی مسلہ نہیں ہے لڑکیوں کے لیے یہ کیا ہے خون کی کمی ہے وائٹامنز کی ہے منورنز کی ہے ڈائیٹ کی ہے اس ستم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تین چار چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں وائٹ پوائزن بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے وائٹ پوائزن وائٹ پوائزن تین قسم کے ہے بتائیں تک ہماری عوام وائٹ پوائزن ہے نمبر ایک نمت ٹک ہے نمبر دو ہے چینی نمبر تین ہے میدہ تین وائٹ کلر کے اور تین زہریں تین لوگ یہ پروبلم کرتی ہیں ہاں بچے شوق سکھاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم کریں اب اس کو کم کریں اس تیستے کم کرنا شروع کریں آپ دیکھیں کہ بچے آج کھا نودل زیادہ کھا رہے ہیں یہ بچے ہوں سے بچے چیزیں بچے چیزیں کھائیں اچھی چیزیں بچے چیزیں کہتے ہیں نہیں میدے اور جگر کے اندر ایسی تو میں آپ کو بتا ہوں اب سب پوش کھائیں ایک لیمیٹیشن کے ساتھ بچے چیزیں اگر پانی بھی آپ زیادہ پییں گے بہت زیادہ پییں گے بہت زیادہ تو وہ بھی نقصان دے ہیں آپ دیکھتے ہیں زیادہ پانی ہوتا تو آپ دوب جاتے ہیں دوب جاتے ہیں تو جی ناظرین موسانی گروپ آف کمپنیز کیسی ہی ہو سراج موسانی صاحب نے بہت زبادہ پات کی کی کینسر کی بالوں کی اتنی زبادہ ٹپس نہیں ہے چونکہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی کمپنیز ہیں بچے چیزیں جیسر کی ہی سراہی صاحب کیسے کمپنیز 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 ماشاءاللہ میں نے آپ کو جہاں تک ججھ لیا ہے آپ بہت زیادہ پانچوال ہیں ٹائم اس ٹائٹ ویڈ فور نن اور سرائر مسانی صاحب ایک ایک منٹ کی ٹائم کی قدر کرتے ہیں یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے تو آپ ہی بتے کیس طرح کرتے ہیں میں نے اس طرح کہ ناظرین بھی اس چیز کو اپنائیں جیسے میں نے پیلے آرز کیا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم ایک ایلیجیبل بندہ ہائر کرتے ہیں تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا کام کرتے ہیں تو ان کے کام ہمیں کرنے نہیں پڑتے ہیں تو ہمیں صرف چیکن بیلنس کرنا پڑتا ہے تو چیکن بیلنس میں اتنا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا میں اپنی فیملی کو ان دہائی بھرپور ٹائم دیتا ہوں اور میرا جو ڈف ٹائم ہے وہ اثر کے نماز کے فور ان بعد میں گھر کی طرف موک کرتا ہوں وہ جو ڈسٹنس ہوتا ہے اپنی لائف کو اتنا بیلنس بنایا ہے جیسے بیلنس ڈائیٹ ہوتی ہے نا ناظرین اسی طرح سے بیلنس کرنا چاہیے اپنی لائف میں ٹائم کو کیونکہ ٹائم ایک ایسی چیزیں آج کل کے دور میں کہ ہمیں اس کو بلکل ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور سیرائی مستانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو کمپنیز ہیں اور کوئی ایسی نہیں ہر بل پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں یا جو لانچ کرنے والے ہیں وہ بھی تھوڑا ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم کے چھو ہمارے ساتھ بٹلا بدا ورائے وسائلت کے بڑھے کمپ toma صبت پیٹس ہو اس نیجے آر اف توڑا بڑھے گا Monster تو خود سوارتی رہتی ہے کچھ لڑکوں کو بھی سوار ہیں ہم لوگ اس پر کام کریں گے انشاءاللہ جو آپ جب یہ لاؤنج ہو جائے گا ہم آپ کو دوبارہ ہم زہمت دیں گے آپ کو کہ یہاں پر آپ آئیں اور ہمارے ناظرین کے سامنے بتائیں اور ہم لوگ چلتے ہیں بریک کی جانب ناظرین بہت سارے سوالات اور مزید کرنے ہی ہم دن سرائی صاحب سے کیونکہ پاکستان کی کانومی کے ہی ریل کی ہڈی جو ہیں وہ ہے ہمارے بزنسمن ہمارے تاجر برادری جو ہے موسانی گروپ آف کمپنیز کے سی ایو ابھی ہم لوگ بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کا اشارہ کیا رہے ہیں مجھے سٹے ویدرس ویلیس کے مہمان موسانی گروپ آف کمپنیز کے سی ایو سرائل موسانی صاحب کی طرف چلتے ہیں سرائل موسانی صاحب آپ نے ماشاءاللہ کمپنیز ہے آپ کا اتنا یو جی ایمپائر ہے اور آپ اس کو رن کر رہے ہیں سب کو ٹائم دے رہے ہیں فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں اور ہمارے چینل کے ساتھ بھی بتایا آپ اپنے اوپر اس کو اپلائے کیسے کرتے ہیں یا کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے اور آپ کیا خود بھی ہر بلسٹ ہیں کچھ اپنے بار میں بتائیں میں آپ کو بتاؤں کہ سمپل سا کہوں گا میں تو سٹوڈنٹ ہوں ڈیلی میں سیکھنے کے مرائل میں ہوں اور سیکھتا رہوں گا اور جب تک ہم سیکھتے رہیں گے وہ تو بات ہے سر اور دوسری بات رہی کہ ہر بل ہم یوز کرتے ہیں تو میری پوری زندگی پوری لائف ہر بل پہ اور نیوٹرسٹوٹیکل پہ اور نیوٹریشنز پہ بھری بھی ہے میری جب سوہ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے اب کالے چنوں سے ہوتی ہے شہد کے پانے سے ہوتی ہے یہ آپ کی ماشاء اللہ صحت کا راز ہے یہ سیمپل سی بات ہے یہ ہو گئی پھر جب ہمارے ہاں کوئی سیمپل وائل چنے کھالے بھی بلک جی جی وہ رات کے ٹیم پہ بھگو دیتے ہیں سوہ اکیس چنے کھالے پہ بھگو دیتے ہیں سوہ اکیس چنے کھالے پہ بھگو دیتے ہیں سا co khat Lepers میں وہ کھالے پہ بھگب پہ بھگو حمках پہ بھگو ہر عیسی چنے کھالے پہ بھگو ہری میں کردی میں کرےپ پہ بھگو ہری ہمارے دوست ہیں جو میرے پارٹنر بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سپیشلی ڈشیز بناتے ہیں خود کک بھی ہے بہترین شیف ہے زائرہ وہ ہربل چیزوں کی بناتے ہیں وہ ایسا ہی کبھی لوگیا پہ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں تو کبھی گوشت کے ساتھ وہ پلان کرتے رہتے ہیں تو وہ بڑی اچھی ڈشیز اور ہیلڈی ڈشیز بناتے ہیں تو تو ہم لوگ وہ انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوکٹرز ہوتے ہیں یا پامر سوچکلز والے ہوتے ہیں یا نیچا سوچکلز والے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں یا پر چلیں گھاتے ہیں وہ تو بیماروں کی بات ہے جو بیمار ہوتے وہ ہی کھا رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں تو بلکل لگاتا رہا ہم بلکل فل انجوائے کرتے ہیں کھانے پینے میں کبھی پھر ہم فالو دی بھی کھاتے ہیں آج کریم بھی کھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بلکل ہم لوگ باؤنڈ ہو گئے ہیں ہاں بلکل اپنے آپ کو سیلیک فل فلش سکھا ہوئے ہیں آم پبلک کی طرح ایکسرسائز بغیرہ بھی ایکسرسائز میری ہوتی ہے صرف 3 سے 5 منٹ کی اور پلنگ وغیرہ ہوتی ہے یا جو جو بوشب ہوتی ہے بس سمپل ہے بالکل اور پھر توڑی سی ووکنگ کر لی تو کر لی ایسا تو آپ کا ماشاءاللہ اتنا ایسا تو آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا لیکن اس کے علاوہ آپ کی کیا کچھ اور ایکسر ایکٹیوٹی ہے ایکسر ایکٹیوٹی ہے کچھ ایسی مجھے گھرہ ملتا ہو گیا اگر آپ فارسٹ ہو گیا میڈیلسٹ ہو گیا ایشیا کے کافیت پر جاپان وغیرہ ہو گیا ایران وغیرہ ہو گیا یا چینہ وغیرہ ہو گیا کافیت تک جانا ہوا ہے لوکل کے اندر تقریب آپ کو پتا ہے حال موس پورا پاکستان ہی گھوما ہوا ہے جب آپ وزیٹ کرنے چاہتے ہیں تو آپ کی نظر تو ہمیشہ باغات پر کھیتوں پر جڑی بوٹیوں پر ہی ہوتی ہوگی کہ ایسے جگہیں چوز کرتے ہوں گے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم مشاہدے بہت تبا سب تلاتا ٹائم لگا ہے مارکٹنگ پہ چیزے پہ ہم دیکھ رہو ہوتے ہیں سب لوگوں کو پر ہنسان پہ جو ہے انٹرنیشنل مندی تو چھائی ہو جی 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 پاکستان ماشاء اللہ آپ کی جو کمپنیز ہیں ان کی جو میڈیسنز ہیں ہر بل میڈیسنز ہیں اور سر مچے ایک اور پتہ ہی گا کہ موسانی گروپ آف انڈیسٹریز نے سٹارٹ کہا سی گا موسانی گروپ آف انڈیسٹریز نے سٹارٹ لیا تا نائنٹی نائن کی فس جنوری سے نائنٹی نائنٹی نائن کی فس جنوری سے ہم نے اس کے چھوڑی سی بنیاد رکھی تھی نیوٹرسوٹیکل کی رومین فارما کے نام سے رومین فارما کے نام سے تو پھر اس کو چلتے گئے پھر کاروہ منتا گیا کاروہ منتا گیا رومین شاید لیمیٹید آپ کی یکے میں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی دوسری کارو لیمیٹید وغیرہ بھی ہیں تو آپ ان کو بھی سریم دی رہتے ہیں ہمارے سارٹ رہتے ہیں کہ اس کی رائیت جگہ پھر دیکھا تو ہم�니다 ہمارے سارٹ ریپورڈنگ لے ہوتے ہیں سریم پلے رہتے ہیں نسر صرف نواری موسانی صاحب میں موسانی جو إن بے موسانی گروپ آف کوی کے مکملے ہیں سریمپ آف اور مہتر بسائی بیقی تاکرار گروپ آف کامپنی جو ہے لیمیٹید ان کے سی اے بیاد مشکور ہے کہ وہ یہاں پر آئی انہوں نے میرے تائم دیا بہت شکریہ سار آپ کی ایسی، ایسی، اس مجھے آنا آمین۔ باتیں انشاءاللہ ان کو بلائیں گے کیونکہ ان سے اور بھی کچھ اور کسپیٹکس کے اوپر جو ان کی لانچ ہونے جا رہے ہیں ہم ان کو آگین دعوت دیں گے اور اسی کے ساتھ اپنی حوث مینائل شے کو دیجئے اجازت نیکس پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے اللہ حافظ